پاکستان نے 1992 کے بعد آج تک کوئی بھی میڈل نہیں جیتا اور میڈل کیوں نہیں جیتا یہ سوال آج ہر پاکستانی کر رہا ہے 22 کروڑ کی عبادی والے ملک سے کیا ایک بھی پلئیر ایسا نہیں جو پاکستان کے لئے ایک گولڈ میڈل جیت کر لے آئے کیوں اولمپک میں پاکستان کی بزیشن بہت زیادہ خراب ہے ٹوکیو اولمپک میں تقریباً 206 ممالک نے شراکت کی لیکن کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی میڈل جیتا اگر کسی نے نہیں جیتا تو وہ پاکستان ہے جو کہ لسٹ میں سب سے نیچے یعنی کہ صفر میڈل کے ساتھ ہے جب عمران خان وزیراعظم بنے تو مجھے ان سے بہت زیادہ امید تھی کہ اب پاکستان میں کھیلوں کو دوبارہ اروج ملے گا اور 92 سے پہلے والے کھیل جو پاکستان میں ہوتے تھے اگر ایک بقائدہ کھیلوں کو عزت دی جاتی تھی تو بارہ سے وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا پی ایس بی یعنی کہ پاکستان سپورٹس بورڈ پاکستان سپورٹس بورڈ سالہ نا 44 کروڑ روپے بجٹ لیتا ہے لیکن ریزلٹ ہے زیرو اس کے علاوہ آئی او سی یعنی کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیونٹی بھی پاکستان کو فنڈس دیتی ہے جو کہ پی او اے پاکستان اولمپک اسوسییشن رسیب کرتی ہے ماں سوائے ایک دو کھلاریوں کے یہ رقم باقی کھلاریوں تک نہیں پہنچ باتی اب اس رقم کو یا ان فنڈس کو کون کھا جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم یہی وجہ ہے کہ ارشن ندیم اور تلہا طالب جیسے ہون ہار کھلاری مجبور ہیں کہ وہ کسی سکول گراؤنڈ میں یا کسی ایسی جگہ پر اپنی ٹریننگ کرے جہاں پر انہیں سہولتی مئیسر نہیں ارشن ندیم زنگالو سمان کے ساتھ ٹریننگ کرتا رہا جبکہ تلہا طالب ایک سکول میں جا کر اپنی ٹریننگ کرتا تھا جو کہ پی ایس بی اور پی او اے کے لیے بہت ہی شرمناک بات ہے سید عارف حسین پچھلے سترہ سال سے پی او اے کے پریزیڈنڈ ہے اور آج تک ان سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ اس پریزیڈنڈ سیٹ پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے سترہ سال سے بلکہ انتیس سال سے ایک بھی میڈل پاکستان نہیں جیت پایا تو جب ان کی کارگردگی صفر ہے تو پھر انہیں بھی گھر پھیج دینے چاہیے دوسرے ممالک ایک میڈل کے لیے تقریباً ایک سے دو میلینڈ ڈالر امریکن ڈالر خج کرتے ہیں یاد رکھیں ایک سے دو میلینڈ امریکن ڈالر ایک میڈل کے لیے خج کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں تمام کھلاڑیوں تمام کھلے کو اوپر ایک میلینڈ سے بھی کم خرچ کیا جاتا ہے اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کھلاڑی ہمارے لیے گولڈ میڈل لے کر آئیں اگر ہم گولڈ میڈل چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستانی پلیئرز کو ایلیٹ ایتلیز ٹریننگ دینی ہوگی تلہا طالب ارشد ندیم نجم پروین صاحب اسرہ کلسوم ہزارہ نرگس ہزارہ موید بلوچ خالد اکتر غلفان جوسف سادی عباس حسین شاہ عثمان خان یہ وہ پلیئر ہیں جو پاکستان کے لیے اگلے اولمپک میں گولڈ میڈل یا کوئی اور میڈل جیس سکتے ہیں لیکن اب ان پر مسلسل چار سال خرچہ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اب پی ایس بی کو چاہیے کہ ان پر خرچہ کریں اور انہیں ہر ٹورنمنٹ اور ہر ایونٹ میں کھیلنے کا موقع دیں تاکہ یہ کھلاڑی زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور ٹریننگ کریں تاکہ یہ چار سال بعد پیرس میں ہونے والی اولمپک میں پاکستان کے لیے میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کر سکیں